اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میز بار نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکتہ علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الرعاقیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رکو فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رکو اور سجود کو قائم رکھو قسم الزاد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جال ہے جب تم رکو اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس قیفیت میں رکو اور سجود کرتے ہو ناظرین اکرام آج ہم جس عظیم عاشق رسول کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی والدہ بھی شہید ہوئی راہِ خدا میں ان کے والدِ گرامی جو تھے وہ بھی شہید ہوئے یہ خود بھی شہیدِ راہِ وفا ہے اور قریشِ مکہ کی سزاؤں جفاؤں اور عزاؤں کو انہوں نے مبالغے کی حد تک برداشت کیا ان کے جب ذکر پاک آتا ہے تو سیدنا بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا خبیب سیدنا زیاد بن سکن سیدنا زید وہ سارے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں یہ ایسے تھے کہ دینِ حق میں جب یہ کھڑے ہو گئے ان کی تکالیف کو دیکھ کر رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بیچین ہو جاتے تھے اور وہاں تشریف لے جاتے تھے اولین دورِ اسلام میں جب ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ فرماتے جب ان کو آگ بھی وہ تپاتے تھے آگ لگا دیتے تھے ان کے تو آپ فرماتے پوری حدیثِ پاک تو آج میرے مہمان بیان کریں گے میں اس کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا یہ میری آنکھوں کا تارہ ہے اور اگر کسی نے اس کو ناراض کیا تو گویا اللہ اس آدمی سے ناراض ہو جائے گا ان کی شان یہ ہے کہ جتنے غزوات تھے ان میں جس طرح بے جگری سے یہ لڑے بہادری دلیری دلاوری وہ ایک روشن مثال ہے روشنی کا منار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو حق و صداقت کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے جو عصوہ سامنے آتا ہے وہ انہی ہستیوں کا ہے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح راہِ حق میں تکالیف برداشت کی ہے اس کی مثال دنیا کی تاریخ دنیا کی تاریخ کے کتابوں میں کوئی دوسری اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ سیدنا امیر حمزہ سیدو شہدار رضی اللہ تعالی کا جس آدمی نے ناک کٹا تھا پھر انہوں نے اس شخص جو تھا اس کو جہنم رسید کیا تھا امیہ بالخلف کے بیٹے کو بھی بدر میں انہوں نے جہنم رسید کیا تھا اور پھر ان کا یقین کا عالم جو تھا ان کی شہادت کے بارے میں رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی تھی وہ میرے سکالر تفصیل سے بیان کریں گے ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے ان کے سر پہ گرد پڑ گئی تو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سر سے محبت سے گرد جھاڑ رہے تھے اور دیوار گر گئی اور دیوار کے یہ نیچے آگئے صحابہ نے سمجھا شہید ہو گئے وہ بھاگے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ امار جو ہے وہ شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہمائے نہیں اس کو تو باغی گروہ قتل کرے گا وہ شہیدی ہو سکتا ہے اور یقین دیکھئے صحابہ اکرام کے یہ ہوتے تھے اور ناظرین اکرام ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں اور خاص طور پر مسیلمہ قذاب جس نے نبوہ کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ کس بے جنگری سے لڑے تھے انہوں نے کیسے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا تھا یہ بھی تفصیل آج میرے جو سکولر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے مجھے علامہ کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا نہیں یہ ستم کے جو محبت کے مزے تھے یہ انہوں نے کیسے چکھے اس سارے پہ آج گفتگو کرنے کے لیے زہد ان کا تقوی ان کا علم حدیث ان کی فقاہات اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو میرے مہمان مفتی فاروق القادری صاحب ہے ان کے ساتھ مفتی سعید رزوی صاحب اور ان کے ساتھ علامہ بدل زمان قادری آج تیرو ہی مفتی حضرات میرے مہمان ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری صاحب جی مفتی صاحب حضرت امار بن یاسر حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اباؤ اجداد کے تعلق کے لحاظ سے یمن کے رہنے والے تھے ایک خاص سبب سے آپ کے والدین مکہ ہے آپ کے والد گرامی ان کے بھائی مکہ ہے یہیں آپ کے والد گرامی کی شادی ہوئی اور آپ کی یہیں ولادت ہوئی حضرت امار بن یاسر کی وہ افراد جو پہلے پہل دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ان میں آپ کے والد گرامی آپ کی والدہ مطرمہ آپ خود اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام کے پہلے دور میں جو عذیتوں کے طوفان آپ کی طرف چڑھے مشرقین اور کفال کی جانب سے بہت برداشت کیا سبر کیا اور پھر آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ مطرمہ اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی خود حضرت امار بن یاسر مسلسل ایزاؤں میں تھے تو سرکار کریم علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے جب انہیں لٹا کر گرم زمین پر گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا اور پھر رمضہ عبادی جہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا وہاں آپ کو لٹا دیا جاتا آپ کے قریب آگ بھی جلا دی جاتی تاکہ گرمی پر گرمی اور حرارت پر حرارت آپ کو محسوس کرائی جائے ایک دفعہ سرکار کریم علیہ السلام آپ کے پاس سے گزرے تو یوں ارشاد فرمایا سبرن آل یاسر موعدکم الجنہ اے امار بن یاسر تم ثابت قدم رہنا تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے آگ امار بن یاسر پر تھنڈی ہو جائے جیسے کہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تھنڈی ہو گئی تھی گلزار ہو گئی تھی نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص ان کے لئے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بہت کم افراد کو اس جملے کا فیضان میں لائے ویسے تو ساروں کا ایمان ہی بڑا پختہ ہے لیکن خاص عزاز اس جملے کا ارشاد فرمایا کہ مولی عمار ایمانا الہ مشاشی ہی او کمہ کال کہ امار بن یاسر کے گوشت کے اور پوست کے اندر تک ایمان داخل ہوا ہے علامہ مناوی رحمت اللہ نے فیض القدیر میں اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاش کہتے ہیں اس ہڈی کے اس حصے کو جس کو بہ آسانی کھایا جا سکے مطلب یہ تھا کہ امار بن یاسر کے رگ و پی میں ایمان سرائط کر چکا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو گہری سے گہری تکلیف نے بھی اسلام سے منحرف ہونے پر مجبور نہیں کیا اور آپ انتہائی کٹھن حالات میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے فضائل بیان فرمائے ارشاد فرمایا ان الجننت لا تشتاق لا ثلاثت علیہ وعمار و سلمان فرمایا جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے اور ان کے انتظار میں ہیں ان میں حضرت سیدنا علی مرتضی سیدنا مار بن یاسر اور سیدنا سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ مقدس شخصیات داخل ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امار بن یاسر کے لیے اس وقت جب یہ دو انٹیں اٹھا رہتے تھے میں دو انٹیسری اٹھا رہا ہوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میں اللہ سے زیادہ عجر چاہتا ہوں اور ایک موقع پر جب مسجد قبا کی بنیاد بھی آپ کے ایمان پر اور آپ کے خواہش پر رکھی گئی تو وہاں بھی آپ کا بنیادی کردار تھا اور ایک موقع پر جب سرکار کریم علیہ صلی اللہ وآلہ جانب سے آپ جنگ خندق میں پتھر اٹھاتے تھے تو سرکار کریم علیہ نے ان کے لئے خصوصی دعا فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی اور ان کی حوصلہ افضائی بھی فرمائی اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کو یہ فضل اور یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے شیطان سے بقائدہ کشتی لڑی اور اس کو گرا دیا اور بعد میں جب آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگ مجھے پتا ہوتا کہ یہ شیطان ہے تو میں پھر اس کو اور زیادہ مارتا اس قدر آپ ایمان میں مضبوط تھے اور اللہ رسول کے دشمن سے آپ عداوت رکھتے تھے یعنی شیطان کے ساتھ اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے فضل و کمال میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت الکمہ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ سے سفر کر کے شام پہنچے کہتے ہیں میں جب شام کی مسجد میں آیا تو فَسَلَّيْتُ رَكَعْتَهْن میں نے دو رکد نماز پڑھی تو میں نے یہ دعا کی اللہ یسر لی جلیسا صالحا اے اللہ پاک مجھے کوئی نیک رفیق کسی نیک آدمی کی صحبت اور رفاقت عطا کر تو میں یہ دعا کر کے بیٹھ گیا تو کچھ لوگ مسجد میں داخل لیوے تو ایک بزرگ آدمی میرے پاس آکر بیٹھ کے میں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا صحابی رسول حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالی میں نے ان سے سلام عرز کی تو انہوں نے کہاں سے آئے ہوں تو اس وقت حضرت ابود دردہ نے ارشاد فرمایا کیا کوفے میں عبداللہ بن مسعود جو امام الانبیاء کے نالین اٹھاتے آپ کے وضو کا برطن اٹھاتے آپ کے تقیے مبارک کو رکھا کرتے تھے سنبھالا کرتے تھے وہ موجود نہیں پھر اگلا جمعہ یہ ارشاد فرمایا کیا تمہارے درمیان وہ شخص موجود نہیں جنہ رب کریم نے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے شیطان ان پر کبھی حاوی اور غالب نہیں ہو سکتا وہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ مفتی صاحب کچھ قرآن حکیم تدخلو کے لفظ سے شاید اور بھی کئی آیات ہیں پہلے تو آپ کا قبول اسلام ہے وہ بڑا بے مثال باتیں ہیں اس میں آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اس وقت سے سننا شروع کیا جب ابھی پانچ سات لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے سنتے اس وقت سے تھے اور قبول اسلام کیونکہ سیدنا فرو عظم رضی اللہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو تعداد چالیس مکمل ہوئی اور یہ ان کے متعلق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تیس سے کچھ اوپر تھے لوگ جب یہ ہوئے سنتے پہلے ستھی حضور کو اور ظاہر کی میٹھی میٹھی باتیں جو دل خوشبو قلب و ذہن میں بس چکی اور یہ اتفاق ایسا ہوا جس کو تمام مفسرین نے بھی بیان کیا جب ان کے حالات میں اور سیرت نگار نے بھی لکھا حضرت سحیب اور انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا ایک ہی وقت میں اور آپ نے بھی بیان بھی کیا کربانیاں بھی دیکھیں کیسی ہیں اور ایسا ہوا کہ حضرت سحیب تھے حضور کے کاشان اکدر یعنی حضرت زیاد بن ارکم کے گھر جب آپ تشریف فرما تھے دروازے پہ کھڑے تھے ادھر سے یہ آگئے اور آپ آکے پوچھنے لگے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو تو کہا کہ میں تو ان کی باتیں سننے کے لئے آیا دونوں اندر گئے تو رسول کریم نے دونوں پر اسلام پیش فرما دونوں نے بلا تعمل فوراں اسلام قبول کر لی اب یہ سات لوگ تھے نبی کریم سرکار صدیق پاک اور پانچ یہ لوگ تھے جن میں کی والدہ حضرت سحیب اور حضرت امار تھے یہ پہلے سات لوگ تھے تو مبلغین جو تھے اسلام کے باقی صحابہ بھی تھے لیکن یہ مبلغین تھے بالخصوص اور ان مبلغین کو کفار نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تکلیف دینے کی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کو تو وہ تکلیف اس لئے نہیں پہنچا سکتے تھے کہ جنابی ابو طالب سامنے آجاتے تھے اور حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ موجود تھا اور یہ ظہر ہے ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے خاندانی طور پر غریب لوگ تھے مساکی ان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا وہ یہ تھا کہ لوہے کی بیڑیاں لوہے عظیمت میں کوئی فرق نہیں آیا میں غازی صاحب یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو بڑے جبل استقامات اور پتہ نہیں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں یہ استقامات یہ عظیمت یہ الفاظ جو ہیں استقامات اور عظیمت یہ بونے لگتے ہیں ان حستیوں کے سامنے حضرت امار کے سامنے تو ان سورہ علی عمران سورہ انقبوت اور سورہ توبہ خاص ہوتی سورہ نحل وہ حضرت امار بن یاسر کو کافروں نے پکڑ لیا کہلواتے تھے کہ کچھ کلمات ایسے کہو اب بہت مارا اس قدر مارا اس قدر مارا کہ آپ کے حواس جواب دے گئے اس حواس جواب دینے کی حالت میں کچھ کلمات نکل گئے ظاہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا ورنہ جس قدر انہوں نے ظلم سہے تو اب اس کے بعد یہ خبر حضور تک پہنچی کہ جیمار نے ایسا کہا ہے تو نبی کریم نے حضرت امار سے بھی ملاقات بھی نہیں فرمائی وہ ان کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے تو آپ نے فرما امار حضور کی خدمت میں حاضر نہیں حضرت امار حضور کی خدمت میں حاضر نہیں میں یہ کہہ رہا تو یہ بات جب حضور تک پہنچی آپ نے فرما ایسا ہو ہی نہیں سکتا امار ایسا کہ نہیں سکتا ابھی مفتی صاحب حدیث کی طرح اشار اس اس موقع پر حضور نے فرمائی کہ اس کے رگو پہ میں ایمان بھرا ہوا ہے وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا اچھا مار آگئے اور آئے کے سالت میں روتے ہوئے کانوں کی لاؤں سے لے کر پاؤں کے تلو تک ایمان سے بھرا ہوئے اچھا یہ اگلا منظر ہمارے ناظرین بھی صرف تصور میں لے کہ کیفیت کیا ہوگی اب روتے ہوئے حضرت امار آنسو بہر ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے ارز کیا حضور نے پوچھا کہ حضور حال اچھا نہیں تو اس طرح کے کلمات فرما جب کی آنسو صاف کر رہے اب کوئی دکھائے تو صحیح اس طرح کی کیفیت کہ ایک آقا اپنے غلام کی آنسو صاف کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تسلی دے رہے اب حضور نے تسلی دی تو اللہ نے قرآن عدل فرمائے من کافر باللہ من بعد ایمان یہ خاص حضرت عمار کے بارے میں آئی کہ جس کو کفر پر مجبور کر دیا گیا اور کلمہ کو ایسا نکل گیا موں سے فرمایا قلب مطمئن بال ایمان جن کا دل ایمان پر اسی طرح مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا روایت کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو یعنی ان کے لیے اس میں دو صورتیں ان کے لیے دو رستے ہیں اسلام نے ایک عظیمت کا رستہ ہے ایک رخصت کا رستہ ہے تو عظیمت جو ہوتی ہے یہ اس پر عمل کرنا جو پیشوایان دین ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو قائد دین ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ عظیمت کا رستہ ہی اختیار کریں دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں عامی مسلمان ان کے لیے رخصت کی اجازت دی گئی ہے تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ اللہ کا یہ فرمان ماذا اللہ کفر کی اجازت نہیں حضور دیتے رخصت دی ہے کبھی دوبارہ تکلیف یعنی حضور کی شان کیا ہے یہی کیفیت ہو اس سے ایمان کی پرخ اور جانج کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تکرب اللہ اور تکرب الرسول سبحان اللہ دونوں قربتیں جتنی زیادہ ہوں گی ایمان کی پختگی اور دوام اتھنٹیسٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی ہمیں ان دونوں پہلوں کے حوالے سے حضرت مار بن یاسر کی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ تکرب اللہ کیسا تھا اور تکرب الرسول کیسا تھا اور دونوں میں یہ مجھے سر فیری سر ٹاپ پر نظر آتے ہیں رسالت حمام علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے نزدیک صحابہ میں بلند پایا صحابہ کون ہے مقام کس کا بلند ہے فرمایا بدری صحابہ کا تو آپ نے سوال کے جبریل یہ بتائی کہ اللہ کے نزدیک فرشتوں میں زیادہ مقام کس کا ہے تو عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک وہ فرشتے زیادہ مقرب ہیں اور زیادہ بلند پایا ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کے میدان اور میں اور آپ تا دم آخر ہمیں کہیں سے سیٹسفیکشن نے ملتی کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ساری زندگی عباد و ریاضت میں گزر جاتی ہے دعوی نہیں کر سکتا لیکن یہ وہ نفوس خدسیہ ہے جن کی تصدیق اللہ نے خود فرما جی کہ میں ان سے راضی ہوں بیعت رضوان میں دیکھ لقد رضی اللہ عن المؤمنین تحت شاجرہ کہ جنہوں نے بیعت کی ان سب سے میں راضی ہوں درست کی بیعت بیعت رضوان کے حوالے سے بات آ دوسرین پر مہر سبت ہو گئی اللہ کی رضا کی اور تیسری جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا اللہ لیکن یہ وہ ہستیاں تھی جن کے ایمان کی سکاحت اور پختگی کی خبر اللہ نے خود دی تین باتیں دیکھئے پھر رسالت حمام اللہ تعالی نے اشارت فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے میرے نبی کی ذات بہترین نمونہ ہے لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے سوابہ اگر میرے بات امام ترمزی کی روایت میرے بات اگر تمہیں کسی قیطیبہ اور پیروی کرنی ہے تو صدیق اکبر عمر فاروق ہیں لیکن ایک بات کہہ دو تم نے چلنا امار کی روش پہ ہے یعنی امار کی سیرت کو پنانا ہے جیسے اللہ تبارک وطاللہ کے پیش جو ہے تم نے اس کی روش کو اختیار کرنا گویا میرے نبی کی پیش نظر نگاہ نبوت میں امار بن یاسر کے جمی پہلو موجود تھے ایسا بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسود سے بھی زیادہ بعض اوقات فکر کی باتیں انہوں نے کی ہیں بلکہ ان کو بعض معاملات میں رجوع اور میرے دو نواس آغاز اپنے نواس سے کی ہے میں اپنی ذات سے کی اپنے بنائی ہے میرے نواس وجہ فرور پھر پوری تفصیل آتی چودہ کی ان نقبہ کے اندر نام امار بن یاسر کا بھی موجود ہے تو یعنی آپ کرائیٹیریا دیکھتے جائیے امار بن یاسر کی ذات اور شخصیت ہمیں بڑے بلند مقام پر نظر آتی میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں اور میں ناظرین سے اکثر یہ بات کہتا ہوں مجھ سے جب لوگ سوال کرتے ہیں خواتین کہتے ہیں کہ مجھے شوہر سے تو بہت محبت ہے لیکن اس کی والدہ مجھے اچھنے لگتا میں میں کہتا ہوں جسے محبت ہوتی میری مرادی یہ میں کہتا ہوں آپ کا دعوی محبت باطل ہے جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس ذات سے وابستہ اور متعلقی وابستگان سے اور متعلقین سب سے محبت ہوتی ہے مفتی صاحب فقہ اور احادیث بھی آپ سے مروی ہیں جی بالکل متعدد حدیث مروی ہیں اور فقہ میں بھی آپ کے بہت سارے اقوال ہیں بلکہ آپ بڑے زیرک تھے اور زمانے کے عرف کا لحاظ کر کے بھی آپ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک صاحب نے مسئلہ دریافت کیا اور مسئلہ بالکل نیا تھا آپ نے پوچھا کیا یہ مسئلہ واقع ہو گیا ہے کہ یہ ابھی واقع تو نہیں ہوا لیکن ممکن ہے کبھی واقع ہو جائے تو فرمایا جب واقع ہو گا اس وقت ہم اس کا حال بھی بتا دیں گے پیشگی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک نیا مسئلہ بیان کر کے لوگوں کو خامخواہ اضطراب میں مبتلا کر دیں یہ آپ کا گہری نظر تھی دوسرا اسی طرح ایک حدیث مروی آپ سے الموجم العوسط میں امام تبرانی نے نکل کی کہ آپ مغرب کے بعد چھے رکعت نماز عوابین کے ادا کرتے کسی نے پوچھا پیسے کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا مولا کو دیکھا کہ آپ بعد از مغرب چھے رکعت نماز عوابین پڑتے تھے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عوابین پڑی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں بجھے کالر لینے انتظار میں اسلام علیکم سید امیر صاحب سلام آری آز آز آری آری شاہ صاحب فرمائے یہ میرا سوال ہے کہ حضرت امار یکس صاحب یہ شہید میں شامل تھے یا انتظر اسوال ہوا تھا ٹھیک ہے جی وہ تو بیان کر چکے ہیں میں بھی میرے سکالر بھی شاہ صاحب یہ علیکم السلام ورحمت اللہ جی علام رسول فرید قصور سے بناؤ غازی صاحب جی فرمائیں یہ آپ سید امار بن یاسر رضی اللہ تعالی سے کتنی حدیث مروی ہے ٹھیک ہے جی جی اسلام علیکم والا علیکم اسلام سر عجاز عرض کر رہا ہوں ڈیر عغازی خان سے جی عجاز صاحب فرمائیں سر یہ عمار بن یاسر تھی جو شہادت ہوئی تھی جنگ سفین میں تو یہ کن کے خلاف لڑی گئی تھی ٹھیک ہے اب ہی پوچھ لیتے جی ناظر اکرام بہت مخصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے آپ ہمارے ساتھ رہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علی و علی و صحبی و فارک و سلی و فارک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و سیدتنا حسن خاتمہ و سیدتنا زینب ناظرین اکرام ناظرین کہاں کل میں ہائی کورٹ بار میں گیا ہوا تھا تو دو وکلاہ نے مجھ سے سوال کیے تھے تو میں نے کہا انشاءاللہ کل ہم آپ کو آن سکرین اس کے جواب دے گی پہلے صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ ناؤزباللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ نے شروع کر دی ہے آپ کے اکثر پروگرام جو ہوتے ہیں زیادہ ذکر اور شان جو ہے وہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم سب کو پڑھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ چھتیس مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا ذکر کیا ہے اور سولہ مقامات صرف وہ ہیں جہاں صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا حکم دیا ہے تو رحمت کونیند صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہم کیا بیان کر سکتے پوری امت بھی اگر مل جائے تو رحمت کونیند صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انکلوڈڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پورے طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بیان کر دیا کیونکہ آپ کے مقامات آپ کا رب ہی جانتا ہے ورفانہ لکھا ذکرک جب کہہ دیا تو اس سے بڑھ کے کوئی کہہ سکتا ہے انہا آتا ہے نا کل کوثر سے بڑھ کے کوئی کہہ سکتا ہے تو قرآن حکیم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو رب تعالیٰ کوئی اس لئے آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک تو یہ جواب دوسرے ایک صاحب نے کہا کہ جی بڑا افسوس ہوا آپ ابواہ کا نہیں بتا سکے ہمیں کہ مدینہ مرح سے ابواہ کا کتنا فاصلہ ہے تو سوال کا جواب نہ بتا سکنا جو ہے یہ کوئی کم علمی کی یا کوئی شرب کی بات نہیں ہے امام مالک سے بڑھ کے ہم نہیں ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں آدری کوئی سوال پوچھے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی جب لا آدری کہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہے فرمایا پھر ہم اور پڑھتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے مولانا سید عبدالسلام نیازی دیلوی رحمت اللہ علیہ جن کے سامنے برے سگیر میں کسی کا دیا نہیں جلتا تھا تو ان سے پوچھا ایک آدمی نے کہ جی علم کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا پہلا مقصد علم کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جہالت کا پتا چلتا رہے آئنسٹائن اتنا بڑا سائنس دان تھا اس سے کسی نے پوچھا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں اس نے کہا نہیں علم میں ایک سمندر ہے اور میں اس کے کلارے ابھی تک وہ جو کنکریاں ہیں وہ چل رہا ہوں وہ جو گھونگے ہوتے ہیں سپیاں ابھی تک چل رہا ہوں تو اس لیے کسی سوال کا جواب ہم اگر نہیں دے سکتے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے اور عربوں میں ایک مثل مشہور تھی میرے سکولر بتائیں گے وہ کہتے تھے سب سے اچھا بشرم علم کا بشرم ہے جو چیز نہ آتی ہو وہ پوچھ لے کسی سے مفتی صاحب گناہوں والی بات آپ مکمل ہوگی تھی حدیث کہ گناہ سمندر کی جاک کے برابر ہو جاتا ہے وہ حدیث مکمل ہوگی یہ سوالات ہے تین چار پہلے انہوں نے پوچھا جی کہ کتی حدیث آپ سے مر گی دو سو سے زیادہ حدیث مر گی شہادت ان کی کس جنگ میں ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی جنگ سفین میں سینتی سجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور کس کے ساتھ یہ جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج سفین کے مقام پر جنگ ہوئی ہے یہ عراق کا ہی ہے یہ شام کا علاقہ شام کا بنت ہے عراق کا تھا بعد میں شام میں شامل ہوگی جی وہی میں نے کہا اچھا جی بس یہی ایک سوال ہے باقیوں نے کہا کہ وہ شہید ہیں یا کہاں فوت ہوئے تو وہ تو شہید ہی ہیں سارا جواب آگے آپ اپنی بات جاری رکھیں جی سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی فضل ہے کہ ایک دفعہ دیاتیوں کا ایک گروہ بھی تھا کوئی شہری لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو گفتگو چل رہی تھی بیماری سے متعلق اور آپ بیماری کے کچھ فوائد بھی بتا رہے تھے کہ بیماری کے فوائد بھی ہوتے ہیں دوران بیماری تذکرہ بیماری نقصانات کا بھی ذکر ہوا تو ایک دیاتی نے اٹھ کر کہا کہ میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا میں تو ٹھوس غزائیں کھاتا ہوں تو حضرت امار بن یاسر نے اسے فرمایا کہ میں نے سنا تھا دربارے رسالت سے کہ جس شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مسائب میں مبتلا کر کے اس کو آزماتا ہے تو تو لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ ناقص ہے تو عمل میں زیادتی کر توبہ استغفار کر تاکہ رب تعالیٰ تجھے آزمائش میں کامیاب کر ایک صاحب نے گھر بنایا نیا نیا بڑا مضبوط اور حضرت امار بن یاسر کو کہا ذرا آپ وزٹ کریں میرا گھر آپ اندر داخل ہوئے اس نے کہا جی میں نے دیواریں اتنی موٹی بنائی ہیں چھت اتنی موٹی بنائی ہے یہ جیسا کہ آج کل زلزلہ پروف گھر بنائی جاتے ہیں تو حضرت امار بن یاسر نے اس کے گھر کی تحسین کی لیکن ساتھ اس کی ترویت بھی کی آپ نے ارشاد فرمایا یہ دیواریں اگر چپ بہت موٹی ہیں اور چھت بھی بہت موٹی ہے لیکن حضرت ازرائیل علیہ السلام اس میں بڑی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں اور وہ اس میں بھی داخل ہو جائیں گے اپنے وقت پر تاکہ اس شخص کو متوجہ کر دیا جائے کہ اچھے گھر کے باوجود تم نے فکر آخرت کی حسین سوچ کو پسے پشت نہیں ڈالنا یونکہ یہ سوچ تمہاری نیکے وان ہوتی ہے اور تمہیں درس راہ پر رکھتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اسی طبیعت عادت اور اوصاف کی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم فہتدو بی حدی امار ابن یاسر کہ تم میرے بعد جہاں دیگر سے خین کا ذکر فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ امار بن یاسر کی رہنمائی کے مطابق چلتے رہنا یہ بھی ایک بڑی خاص بات تھی اسی طرح سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں کا ایک بڑا خاص فضل یہ بھی ہے جہاں آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے بیعتِ رزوان میں شریک ہوئے وہیں جنگِ یمامہ میں جو آپ کا کردار ہے وہ تاریخ کا بھی فراموش نہیں کر سکتی دورانے جنگ آپ کا ایک کان کٹ گیا پھڑکنے لگا زمین پر اور چھوٹے سے حصے پر کچھ الکی سی ضرب لگ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو اپنے علاوہ کسی کا خیال نہیں رہتا کان گر گیا ہے خون بیہ رہا ہے لیکن آپ جنگ میں مصروف ہیں تو اپنے ساتھیوں کو برانگ اختہ کرنے کے لیے اپنے شاید میں انا امار بن یاسر دیکھو میں امار بن یاسر کھڑا ہوں حلوما ایلیہ آو میرے ساتھ مل کر ہم یک بارگی اٹیک کرتے ہیں یعنی یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ میں موجود ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم سب بھی کھڑے رہو ابھی ہم نے انشاءاللہ یہ جنگ جیتنی ہے گفتی صاحب ایک فکرہ اور کہا جو گفتی صاحب واقعہ کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا آو جنت کی طرف کیا بات ہے یعنی اس کا مطلب ہے ان کو پتا تاکہ جنت کا یہ راستہ جی بے شک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم انہوں نے وہ پہ پہ پہلے دینے گئے تھے تو جنت اس سے بڑھ کر کیسے کس کو ملنی حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فضائل و کمالات میں ابھی احادیث کا بھی تذکرہ ہوا تو آپ اس قدر بڑے اور تگڑے راوی ہیں کہ آپ سے حضرت مولا علی نے بھی روایات لی ہیں یعنی حضرت ابو مولا علی حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جیت جو صحابہ تھے انہوں نے ان سے روایات آگے بیان کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر کتنے احسانات تھے اور ابھی جو ایک حدیث پاک بیان ہوئی ہے ہمارے دونوں بزرگوں نے بیان فرمائی تھی اس میں ایک نکتہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی اقتدا کرو ایز قائد لیڈر اور خلیفہ اور حضرت امار بن یاسر کی روش پہ چلو اور حضرت ابن مسعود سے مسائل پوچھا کرو ان سے مسائل سکھا کرو اب اس کی اگر تھوڑی سی ہم وضاحت کہنے جو میرے ذوق کی بات ہے حضرت امار کی روش پہ چلنے کا بطور خاص جو حکم دیا رہا اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے بہت زیادہ پیار تھا بہت زیادہ پیار تھا اور شاید اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے امار میری آل سے پیار کرتا ہے تم بھی سب اس کے طریقے پہ چلو اس طرح میری آل سے پیار کیا اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور مثالیں دیتے ہیں لوگ ان کی آج تو لوگ کہیں فلان ملک کا صدر جناب سائیکل پہ جاتا ہے فلان ایسا کرتا ہے ہمیں ان کی مثالوں کی کیا ضرورت ہے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزار گئے ایک درم کا آپ نے سمان خریدا راشن سبزی جو کچھ خرید کے اس کو اٹھا کے اپنی پشت پہ رکھا اور تشریف لے جا رہے تھے حالہ کیا آپ کوفے کے گورنر تھی حاکم تھی اس وقت تو یہ مثالیں ہیں ہمیں انسپائر ان سے ہونا ہے کسی کے سائیکل پہ تربوز کتنا بڑا ہوتا ہے تربوز اٹھائے ہوئے جی اٹھائے نہیں گورنر جا رہا ہے گورنر جا رہا ہے اچھا پھر سادگی کا عالم یہ تھا کہ گورنری کے باوجود زمین پہ آرام فرما لیتے تھے اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں ساتھی تھے جنگ کے حضور نے میں دونوں کو جنگ کا ساتھی بنایا اور مطلب ہے کہ ہم آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہمیں نیند آ رہی تھی ہم لیٹ گئے یعنی میں اس قفیت کو یوں بیان کرنا ہوں کہ مٹی جو تھی وہ دونوں ہستیوں کے دیے اس قفیت میں تھے کہ سرکار تشریف لائے اور حضور نے اپنے پاؤں مبارک سے مولا علی کو ایسے ہلا کے جگایا تو یہ حضرت امار کہتے ہیں ہمیں اس حالت میں اٹھے کہ امار اب پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور مٹی ہمارے جسم کے ساتھ چپک چکی تھی یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا یہ حضور کے شاگرد ہیں حضور کی فوج کے سپائی ہیں علامہ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فرما دیئے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور ان کا تو شہادت بہت بات بھی ہوئی ہے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جساں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں علم غیب کی طرف بات جا رہی ہے سیدھی سادھی بات ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کے جو مغیبات ہیں جو آپ نے ذکر فرمایا انہی میں سے یہ بات بھی ہے اور میں بھی آپ کی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے دو باتیں میرے ذہن میں آئیں ایک تو جو آپ سے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ توصیف کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی عبادت تو میں اس کے جواب میں کہوں گا جب میرے نبی نرشاعت حضور صدیقہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ خاموش ہوگئے اللہ ورسول وعالم فرمایا ارز کیا آپ نے سبحان اللہ اب یہاں سے اندازہ لگائیے جس ہستی کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہ جانتا اس کی تعریف و توصیف کی انتہا کیا ہوگی علامہ صاحب پوری جو تاریخ انسانیت ہے نا اس میں کسی لیڈر کسی نبی کسی قائد کسی مفقر کے بارے میں اتنی کتابیں آج تک نہیں لکھی گئیں جتنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر روز کم از کم ہزاروں کتابیں ڈیلی چھپتی ہیں اگلی بات جو میں حرز کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنے پر جواب نہ دینا یہ کوئی بیلم ہونے کی دلیل نہیں ہے یا جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے نہیں رسالت احمد علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی سوال کرے اور جواب دینے والا یہ کہے کہ لا دری میں نہیں جانتا یہی اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے عرصت نے کیا کہا کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے ڈاکٹر محمد امیداللہ اس صدی کے سب سے بڑے سکولر تھے آپ کو پتا ہے اور وہ پڑے خطبات باہل پر وہ کہتے تھے کہ بڑی آجزانہ نہیں اس کا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتا میرے ذہن میں نہیں ہے مجھے نہیں آتا اور پھر کہتے تھے کہ میرے طالب المانع نکتہ نگاہ سے شاید یہ بات اتنے بڑے محقق حمیداللہ اتنے بڑے محقق تھے اور اس کے باوجود دیکھئے اور بات یہ ہے کہ اگر فی البدی بندہ جواب نہ دے سکے برجستہ جواب نہ دے سکے نہیں آتی بات ہے چیز نہیں آتی ذہن میں بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خدا نہ خاصہ جائے میں ایک حدیث مکمل کرنا چاہتا تھا جو میں نے بات کی کہ شوہر سے محبت ہے اور اس کے اپنا اس کے بھائی سے محبت نہیں یا ماں سے محبت نہیں میں ایک ترمزی کی روایت لینا چاہتا ہوں آئیشہ صدیقہ تیبت آہرہ کے بارے میں امار بن یاسر کے سامنے کسی نے حدیث پر کی الفاظ ہے کوئی غلط بات کہہ دی یا غیرمایاری بات کی فرمایا اگری مقبوہن منبوہن فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے اے مردود ہٹ اٹھ جاؤ یہاں سے ہٹ چلے جاؤ اے بدمخت یہاں سے اٹھ جاؤ فرمایا کیا تو عذیت دیتا اللہ کے رسول کی محبوب زوجہ کو عذیت دے رہا ہے یہ محبت کا کرائیٹریر پیمانہ ہے کہ اگر ذات مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان کی آل سے بھی محبت تو ان کی ازواج سے بھی محبت ہے تو گویا آپ نے پیغام دے دیا کہ جو دوہرہ میار ہے محبت کے ڈیول سٹینڈرڈ جو ہے یہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے اگر آپ جیسے محبت ہے پھر اس کے واپستگان سے متعلقین سے بھی محبت ہونی چاہیے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ قابل نفرت نہیں ہونے چاہیے آقا کریم سے محبت کی بات کرتے ہیں اہلِ بیس سے جو ہے وہ دل میں بغض رکھے بیٹھے ہیں لوگ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی بات کرتے ہیں صحابہ سے بغض رکھے بیٹھے ہیں جن جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان ان سے محبت جن جن جبوں سے وہ کرتے ہیں کیوں جی مفتی صاحب جی بلکل ایسے ہی ہے ایمان کا میار یہ ہے یہی میار ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے اشیاء زوات اور چیزیں منصوب ہیں ان سب کا اکرام احترام ان سے محبت کی جائے سیدنا خالد بن عزت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تین روایات اور پیش کر رہا ہے جیسے وہ حضرت خالد بن ورید آپ بیان کرنے لگے تھے آپ نے روک لی وہ بھی میں کرنے لگا ہوں بیان جی پہلی روایت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربا اشعثا اغبرا لو اقسم علی اللہ لا برہو منہم اما ربن یاسر فہو میں بہت سے کمبل پوش آجز اور خستہ حال صورت میں تمہیں لوگ نظر آئیں گے لیکن ان کی دربارِ الہی میں اتنی مقبولیت ہے اگر وہ کسی بات کے وقوع پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رہ کر وہ ویسے ہی واقع کر دیتا ہے اور ان میں سے زبانِ رسالت سے جسے اس مقام پر تصدیق ملی وہ فرمایا وہ امار بن یاسر بھی ہے اللہ اکبر دوسری بات جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک مختصرا میں یہ ارز کروں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں امار بن یاسر سے تلخی ہوئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے شکر رنجی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے من عادا عمارا عاداہ اللہ من ابغدا عمارا ابغداہ اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے امار سے بغض رکھا امار سے اداوات اور دشمنی رکھی اس سے اللہ اداوات اور دشمنی رکھتا ہے اس کے بعد خالد بن ولید فرماتے ہیں فما شیعن احب علیہ من رضا عمار بن یاسر فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے عمار بن یاسر کی رضا اور خوشی سے زیادہ کوئی اور شاہ معبوب نہیں ہوا کرتی تھی میں ہر صورت میں خیار رکھتا تھا یہ مجھ سے خوش رہیں اور راضی رہیں تیسری حدیث پاک سیدنا عمار بن یاسر کو کسی نے ان کے کٹے ہوئے کان پر تانہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے اس کان کے کٹنے پر اس کے نہ ہونے پر تانہ دیتا ہے حالانکہ یہ مجھے اس کان سے زیادہ محبوب ہے جو میرا بائیں طرف والا کان سلامت ہے کہ یہ رائے خدا میں پیش ہوا اور قربانی کا مجھے شرف حاصل ہوا حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اتنی خوبصورت اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہر حوالے سے مجاہدانہ کردار دیکھیں آپ کی شجاعت دیکھیں آپ کی استقامت دین دیکھیں اور سب سے خاص پہلو آپ کی ساری فیملی کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ کیا ہے ایک جملے میں بتائیں تو میں کہوں گا وہ آپ کی ثابت قدمی اور استقامت ہے حالات کتنے بھی کٹھن ہو جائیں اور آپ کے مخالف ہو جائیں آپ دین سے اللہ رسول کے فرامین سے اور شرعی کمیٹمنٹ سے آگے پیچھے نہ ہوں یہ ہوتی ہے استقامت اللہ دین اور اس کا خاص سبق عمار بن یاسر کی صیرت دے رہی ہے اچھا کیا بفتی صاحب جنگیں ہوئیں بدر سے لے کر اور آخر فتح مکہ اور ہنہین تک اس کے علاوہ روم و ایران کی وہ جو ہوئی تھی جنگیں ہوئیں اس میں بھی یہ شریک ہوئیں یہ تو ان کی زندگی کا خاصہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہر جنگ میں تقریباً شریک رہیں کمال ہے جہاد کا شوق یہ شوق اور پھر جررت دلیری اور بہادری جو تھی حالانکہ غلامی سے آدمی نکلا ہوا جو ہوتا ہے اس میں وہ اعتماد یہی دربارہ رسالت کا وہ کمال ہے جس نے غلاموں کو اٹھا کے گورنر بنا دیا غلاموں کو گورنر گورنر بنا دیا کون ایسا ہے فائنانس منسٹر سیدنا بلالہ بے شک اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بختر کا جی شیر یاد آگیا کس نے زنوں کو اٹھایا اور دریہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریہ کر دیا کس نے زنوں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو دنے یتیم اور غلاموں کو زمان بھر کا مولا کر دیا جی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ جمعہ کی نماز میں اکثر سورة یاسن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ایک دن آپ نے نماز مختصر پڑھائی تو بعض نے کہا کہ آج بھی آپ نماز لمبی پڑھاتے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ سے چیزیں سیکھیں وہ میں نے اس مختصر میں بھی پوری کر لیں اشارہ اس میں یہ تھا کہ لمبی نماز کو ہی آپ نماز نہ سمجھیں مختصر نماز جو ہے وہ بھی نماز ہوتی تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ بھی مختصر دیا اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ آپ اولین مبلغین میں سے ہیں تو آپ کی زبان کی کیا تاثیر ہوگی اور کیا اندازہ تبلیغ ہوگا تو ساتھیوں نے کہا کہ ضرور آپ ذرا لمبا خطبہ دیتے تو زیادہ لطفاتہ اور زیادہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو وہ فقی ہوتا ہے یہ نشانی ہے یہ فقاحت کی نشانی ہے کہ جس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ اس کا بہت شکریہ مفتی صاحب باپ کا مفتی صاحب باپ کا شکریہ آپ کا علامہ صاحب شکریہ ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے اپنے سامعین ناظرین سے جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی گوشتہ سوال جو ہم نے پوچھا تھا شیخ القرآن علامہ غلام علی اقوارڈوی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان میں دورہ قرآن کا آغاز انیس سو ستاون میں کیا تھا خوشحصیب ادراجی نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے سمیرہ اقبال فیصل آباد ماسٹر محمد عاشق پتوں کی کمر علی رہور رشید عمر ڈیر کیسند کرم دین ملتان عامر باجبہ ٹوبا ٹیک سنگ تالے اعجاز ہریپور غزنفر علی اسلامباد ملک محمد علی سرگودہ مثل زینب لیا کاریف طغال حسن فیصل آباد عبدالعزاق رہیم یارخان کتاب الشفاہ سے جی نصحہ آگیا جی پرسکون نیند کا وظیفہ ہے کوئی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ارشاد نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑے گا وہ پوری رات سکون کی نیند سوئے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا رسک میں برکت ہوگی شرطی ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو عطا وہ ضرور پڑے حضرت مولان روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نیکی کی گامزن ہو اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو وہی اصل میں بادشاہ ہے آج کے روزرامہ 92 میں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے ذو اس کا مطالعہ کریں ناظرین اکرام پھر بارے دگر ارش کرتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل جوہر ایمان ہے آپ سے غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری جو ہے یہ جوہر ایمان ہے اور آخرت میں کامیابی کا بھی یہ ایک بہت قیمتی نسخہ ہے آج کے دور میں انفارشنیٹی ہم نے اپنی محبتیں مختلف لوگوں سے لیڈوں سے مشاہق سے مبستہ کر لی ہے نہیں غیر مشروط محبت لا محدود ایک ہی ذات سے ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ نعرہ جو گلی گلی سری نگر کی وادیوں میں گونج رہا ہے انشاءاللہ گونجتا رہے گا دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ جلدہ جلد کشمیر کو ازادی اطاف فرمائے کشمیر میں جو نہتے مسلمانوں پر مودی اور اس کے ساتھی ظلم زیادتی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ میں ازادی اطاف فرمائے برما کے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو اور حیدر آباد دکن کی ریاست بھی اس کا بھی کام ہمیں شروع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ازادی اطاف فرمائے میرے تینوں مہمان سامعین ناظرین مل کے زور دانہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ حمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک